جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان حشر لگے گا قیامت کا میدان ہوگا ینادہ منادن یوم المحشر نکیسو رعوسکم وگندو ابسارکم حتی تمر و فاطمہ بند محبت عشر والو قیامت والو عشر کے میدان میں گھوتے کھانے والو سب اپنی نظریں جھکا دو سب اپنی نظریں جھکا دو سب اپنے سار جھکا دو اگود دو ابسارکم سار کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی جھکا دو کیوں جھکا دو حتی تمر رو فاطمہ بنت محمد حتی کے جب تک محمد کی بیٹی فاطمہ گزر نہ جائے کوئی اپنا سار اوپر نہ اٹھائے کیوں اس لیے کہ اہل سنت کے جب اہل بیعت کا نام آتا ہے تو سار بھی جھکتے ہیں آنکھیں بھی جھکتے ہیں اور دل بھی ان کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے شیخ سادی حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کو پڑھیں آپ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا ابا جان آخری وقت ہے موت کی اغوش میں جا رہے ہو اب آپ کی کیفیت کیا ہے تو فرمانے لگے ابا جان نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے اس دنیا سے جا رہا ہوں اہل بیعت کی محبت لے کر جا رہا ہوں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان اعلی رسول